اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج آپ کے لیے رمضان بچت ریسی پی کے ساتھ حاضر ہوں آج میں آپ کے ساتھ بغیر کریم کے کریم چارٹ بنانے کی سیکرٹ ریسی پی شیئر کروں گی جی ہاں اکثر ہم ریسٹورنٹس میں شادیوں میں ریشن سیلڈ بڑے شوک سے کھاتے ہیں فروٹ جارٹ بڑے شوک سے کھا رہے ہوتے ہیں اور اس میں کریم یوز ہوئی ہوتی ہے کریم آزار سے جائیں تو بہت مہنگی ملتی ہے اور وہ افیکٹ اور وہ ٹیسٹ بھی نہیں آتا جو کہ اکثر ہم شادی حالز میں جا کے کھاتے ہیں تو وہی سیکرٹ ریسی پی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت مزے کی بنتی ہے گھر پہ بہت زیادہ کاسٹ افیکٹیو ہوتی ہے پچاس روپے خارج کریں گے اور بہت ساری فروٹ چارٹ ہم ریڈی کر لیں گے اس کریم کو ہم ریشن سیلڈ میں کریمی فروٹ چارٹ میں مکھنی کڑائی میں وائٹ کڑائی میں ہر جگہ جہاں پہ کریم کی ضرورت ہوگی یوز کر سکتے ہیں تو چلیں پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک کیرہ باول لے لیں گے اس میں دو ٹیبل سپون آمنے چینی کے ایڈ کر دینے ہیں میئرنگ سپون اور میئرنگ کپ کپ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے دو ٹیبل سپون ڈرائی ملک پاودر لے لیے ساتھی کارن فلور لے لیں گے کارن فلور بھی دو ٹیبل سپون لیں گے تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے کارن فلور آپ چھان کے یوز کر لیا کریں کیونکہ اس میں اکثر کیڑیاں ہو جاتی ہیں یا پھر فریج میں رکھا کریں اب اس میں ایک کپ بھار کے لیکویڈ ملک ڈالیں گے میں نے ٹیٹرہ پیک کا دودھ یوز کی ہے آپ کھلا دودھ بھی یوز کر سکتے ہیں وزن میں یہ ٹو ہنڈرڈ ایمل ہے اب تمام چیزوں کو اس طرح سے مکس کر لینا ہے چینی دودھ کارن فلور کو دودھ میں حل کر لینا ہے کارن فلور کو حل کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اب ایک ہیوی پاٹم پہن لے لیں گے اس میں یہ مکسچر ڈال دیں گے چینی کارن فلور سب کچھ اس میں ایڈ کر دیں گے جو جو دودھ گرم ہوگا چینی اس میں حل ہو جائے گی اب چولہ آن کر لینا ہے اور لوٹو میڈیم فلیم میں اس کو پکانا ہے چمچ مسلسل چلاتے رہیں گے کیونکہ اس کے اندر کارن فلور ہے تو گھٹلیاں بننے کا ڈار ہوتا ہے مسلسل چمچ چلاتے ہوئے اس کو کوک کریں گے آنچ آپ نے تیز نہیں کرنی بلکہ لوٹو میڈیم رکھنی ہے اچھے طریقے سے اس میں چمچ چلاتے رہیں گے اسی طرح سے جو جو گرم ہوگا یہ گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا ہینڈ ویسک کو آپ نے روکنا نہیں ہے اسی طرح سے اس کو چلاتے رہنا ہے اب اس کو کتنا گاڑا کرنا ہے یہ بھی آگے چل کے میں آپ کو بتاتی ہوں میئر میٹس کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے اگر کارن فلور زیادہ ہوگا تو وہ بہت زیادہ گاڑی ہو جائے گی اور کریم کی کنسسٹنسی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اور اگر ویسک روکیں گے تو گھٹلیاں ڈال جائیں گی اور اگر گھٹلیاں ڈال بھی جائیں بان بھی جائیں اس میں تو آپ نے اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر لینا ہے تھنڈا ہونے کے بعد ہر ایک چیز کا حال ہوتا ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے بلکل اسی طرح سے ہی آپ اس کو سٹیپس کو فالو کریں گے اور میئرمنٹس کا دھیان رکھیں گے آنچ اس کی ہلکی رکھیں گے تو آپ کی بھی کریم بہت پرفیکٹ بن کے ریڈی ہوگی اب یہ کریم کی فارم میں آنا شروع ہو گیا ہے گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے ببلز آنے لگ گئے ہیں تھوڑا سا اور پکائیں گے تاکہ کارن فلور کا کچھا پان بھی ختم ہو جائے اس طرح سے جب ببل بن کے پھٹنے لگیں تو ہم چولہ بن کر دیں گے لیکن چولہ بن کرنے کے بعد بھی ہم نے اس کو مسلسل چمچ سے ہلاتے رہنا ہے تاکہ اس کے اوپر ایک وہ کرسپی سی لیئر نہ بنیں اس کے اوپر کرسٹ سا فارم ہو جاتا ہے بلائی سی بن جاتی ہے تو وہ پھر گھٹلیاں بن جاتی ہیں اس کو مسلسل ہم نے چمچ سے ہلا کے تھنڈا کرنا ہے چولہ میں نے بند کر دیا ہے اور ادھر ہی اس کو تھنڈا کر لیں گے تھنڈا ہونے کے بعد بھی یہ تھوڑا سا گاڑا ہو جاتی ہے بہت ہی پرفیکٹ کنسسٹنسی میں ہماری کریم جو ہے وہ بن کے ریڈی ہوئی ہے ابھی یہ گرم ہے اس کو تھنڈا کریں گے مزید بھاپ نکل جائے تو اس کو ہم تھنڈا کر کے نارمل ٹیمپریچر پہ کر کے اس کو فریج میں رکھ دیں گے تاکہ کریم بہت اچھی سی تھنڈی ہو جائے کریم کو فریج میں رکھ کے میں نے تھنڈا کر لیا تھا بہت اچھی سی یہ ہماری کریم بن کے ریڈی ہے اس طرح سے ہم نے اس میں چمچ چلا کے اس کو دوبارہ سے کریمی فارم میں کر لینا ہے باؤل میں نکال لیں گے بہت زبردات سی ہماری کریمی کریم بن کے ریڈی ہے اسے ہم فروٹ چارٹ میں یوز کریں گے اب فروٹ چارٹ میں اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے فروٹ بھی بہت تھنڈا ہونا چاہیے اور ہماری کریم بھی بہت اچھی سی تھنڈی ہونی چاہیے اس کریم کے بہت فائدے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ کیلے جو ہیں وہ کالے نہیں ہوتے کریم پانی نہیں چھوڑتی اور دوسرا یہ کہ وہ پتلی نہیں ہوتی یہی فروٹ چارٹ میں یوز ہوتی ہے یہی رشن سیلیڈ میں یوز ہوتی ہے بیکریز میں شادیوں پر جو سلات وغیرہ ملتے ہیں سب میں اسی کریم کا یوز کیا جاتا ہے ٹیٹرا پیک کی کریم بہت مہنگی ملتی ہے دو سو ایمل ہمیں دھائی سو میں پڑ جاتا ہے تو اس طرح سے یہ بہت زیادہ ہمیں پچک میں رہتی ہے اب ہم فروٹ لے لیں گے فروٹ میں میں نے سیمپل تین فروٹس لیے ہیں امرود، کلے اور سیب بیکری میں بھی یہی تین پھل یوز ہوتے ہیں بلکہ وہ سیب اور کلے کا یوز کرتے ہیں ہم اچھی کوالٹی کے پھل یوز کر لیں گے گھر میں بنانا ہے تو ہم اپنی مرضی سے ہی پھلوں کو یوز کریں گے اب سیب کا چھلکہ اتار لیا ہے کریم چارٹ میں چھلکہ اتار کے پھل یوز کرتے ہیں اور ان کو اس طرح سے کیوب فارم میں کٹ لیا ہے امرود اور سیب کو اس طرح سے کیوب کٹ کر لیا ہے کلے ہم نے بلکل باریک نہیں کٹنے تھوڑے موٹے رکھنے ہیں اس طرح سے کیونکہ جیسے جیسے ہم اس میں چمچ چلائیں گے تو یہ بلکل ہی میش ہو جاتے ہیں تھوڑے سے موٹے رکھیں گے اس طرح سے پھلوں کو کٹنے کے بعد ہم ان کو ایک باول میں شفٹ کر لیں گے ہاف کے جی میرے پاس سیب تھے ہاف کے جی امرود اور چھے سے سات کیلے تھے ایک بھر کے بڑا باول ہمارا بان جائے گا رمضان میں یہ ریسیپی آپ کے بہت کام آنے والی ہے افطار میں فروٹ چارٹ ہر گھر میں ہی بنتی ہے اس پر آپ اس ریسیپی سے ٹرائی کریں شکیناً آپ کو بہت پسند آئے گی اب آپ نے اپنی ٹھنڈی کریم کو لے لینا ہے اور اس میں فروٹس میں ایڈ کر دینا ہے اتنی کونٹیٹی میں اتنی کریم بہت ایناف ہوتی ہے نہ بہت زیادہ اور نہ بہت کم بہت زیادہ ڈال دیں گے تو تھوڑا ہیوی ہو جاتا ہے اور کم ڈالیں گے تو وہ اچھی نہیں لگے گی تمام پھلوں اور کریم کو یکچہ کر لینا ہے مکس کر لینا ہے اس باول میں بہت اچھی طرح سے کریم جو ہے وہ پھل کے اوپر لپڑ گئی ہے بڑی زبردات سی خوشبو کے ساتھ بڑی زبردات سی ٹیسٹ کے ساتھ ہماری جو کریمی فروٹ چارٹ ہے وہ تقریباً ریڈی ہے اب اسے سرونگ پلیٹ میں شفٹ کر لیں گے یہ فروٹ چارٹ ساب کو اتنی پسند آئے گی کہ ایک ہی بار میں ختم ہو جائے گی آپ کتنی بھی بنا لیں گے تو کم پڑ جائے گی کیونکہ یہ ہیوی نہیں ہوتی مہنگی مہنگی کمپنیوں کی کریم سے جان چھڑائیں اور گھر میں اس طرح سے تیار کریں آپ اس میں فریش فروٹس کے لابات ان کے فروٹ بھی یوز کر سکتے ہیں فیسٹا آتا ہے ڈیل ماؤنٹ کا وہ اگر ڈال دیں گے تو اور بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا اوپر اس طرح سے اس کو ڈیکور کرنے کے لیے چیریز لگا دیں مربع رکھ سکتے ہیں جیلی کاٹ کے رکھ سکتے ہیں ریڈ اور گرین جیلی کے ساتھ بھی بہت اچھا سا سرو ہو جاتا ہے دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے اوپر تھوڑی سی اس طرح سے کشمش بھی ڈال دیں گے تو اس کا ذائقہ اور زیادہ بڑھ جائے گا مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کی میری نو کریم کریمی فروٹ چارٹ بہت زیادہ پسند آئے گی آپ بھی بنائیں اپنے گھر میں انجوائے کریں رمضان میں افطاری میں اپنے لیے بنائیں اپنے گھر والوں کے لیے بنائیں مہمانوں کے لیے بنائیں اسی ریسیپی سے میں آپ کو رشن سیلٹ بھی بنانا بتاؤں گی انشاءاللہ بہت جلد آپ کو رمضان کی ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں مجھے لازمی شیئر کریں اگر ابھی تاکہ آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نئی نئی ریسیپیز کے لیے سبسکرائب کریں رمضان میں خاص طور پر دعاوں میں یاد رکھیں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ